افر کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے یا نہیں اور ایزا بگنر آپ کو اس کے اوپر آرڈر آئیں گے نہیں آئیں گے آپ کے ذہن میں اگر یہ سوالات ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہے بیسیکلی افر نے ریسنٹلی ایک اپ ڈیٹ نکالی تھی جس کے اندر افر بہت ہی زیادہ ایکسپینسی ہو چکے بہت زیادہ چیزیں افر کے اندر چینج ہو چکی ہیں اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیکٹو میری یوٹیو چینل بہت ساری لوگ آپ میں سے جو فریلینسنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ذہنوں میں رپیٹلی ایک سوال آرہا ہے کہ ان کو افر سے سٹارٹ کرنی چاہیے یا فائیور سے میں آلریڈی آپ لوگ کو ریکمینڈ کر چکا ہوں بچھلی ویڈیوز کے اندر بھی کہ آپ لوگ کو فائیور سے سٹارٹ کرنی چاہیے افر کے اوپر کون لوگ فریلینسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو کیسے کریں یہ ہم لوگ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے افر نے بیسیکلی ریسینڈلی کچھ اپ ڈیٹس نکالی تھی جس کی وجہ سے افر بالکل ہی انافورڈیبل ہو گیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے کمپیٹیٹیو بیڈنگ والا سسٹم نکال دیا کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پہلے پہل یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ کسی بھی جاپ کے اوپر پہلے اپلائے کرتا تھا اس کا پرپوزل ٹاپ پہ جاتا تھا مینز یہ کہ آپ اگر تھوڑی سی ایفرٹ کر لیتے تھے راتوں کو جاگ لیتے تھے آپ مینز یہ کہ کسی ایسے ٹائم میں پرپوزل سینڈ کرتے تھے کہ اس وقت نارملی لوگ نہ آن لائن بیٹھے ہوں اور آپ فوراں سے پرپوزل سینڈ کر کے ٹاپ کے اوپر چلے جاتے تھے اب وہ چیز ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے اب بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ افر کے اوپر جو بندہ زیادہ کنیکٹس اپنے پرپوزل کے ساتھ لگاتا ہے اس کا پرپوزل ٹاپ پہ جاتا ہے اٹ مینز یہ کہ اگر آپ نارمل سی جوب پچاس ڈالر کی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے ہنڈرڈ پلس ٹو ہنڈرڈ پلس کنیکٹس لگائے ہوتے ہیں صرف اپنا پرپوزل ٹاپ پہ لے جانے کے لیے اب آپ سوچیں کہ دو سو کنیکٹ پرچیز کرنے کے لیے میرے نزدیک کم از کم آپ کو تیس سے پینتیس ڈالر کی ضرورت ہے اور تیس پینتیس ڈالر آپ فار ایزامپل ایک جوب کے اوپر اپلائے کرنے کے لیے لگا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں کنفرم کہ وہ جوب سکیم ہے وہ بندہ آپ کو ہائر کرے گا نہیں کرے گا یہ تو بات کی بات ہے اٹ مینز کہ آپ کی ایک جوب کے اوپر خالی اپلائے کرنے کے لیے جب تیس تیس ڈالر انویسمنٹ ہو رہی ہے تو آپ مجھے خود بتائیں کہ ایز ای بگنر آپ کے لیے یہ فیزیول رہے گا کہ آپ اتنا زیادہ پیسہ لگائیں گے خالی جوب کے اوپر اپلائے کرنے میں جب آپ کو یہ بھی کنفرمیشن ہی ہوگی کہ آپ کو جوب ملے گی نہیں ملے گی اب افر کی ریسنٹ اپ ڈیٹ کے اندر انہوں نے کچھ اور چینجز بھی لائی پہلے پہل یہ ہوتا تھا کہ آپ کنیٹس کے بھی اپنے بچا لیتے تھے یہ کہ آپ کی پروفائل لینکنگ اندر آ جاتی تھی آپ کو انٹرویوز کے انویٹیشن آنے لگ جاتے تھے افر نے ریسنٹ اپ ڈیٹ کے اندر وہ چیز بھی ختم کر دی اب آپ کو انویٹیشنز آپ کی پروفائل لینکنگ ایسے نہیں ہوتی آپ کے لیے بوس پروفائل کا اور پروفائل اویلیبیلٹی کے دو فیچر انہوں نے لانچ کر دی ہے اب پروفائل اویلیبیلٹی کے اندر بھی آپ کنیٹس لگاتے ہیں اپنی پروفائل کو آن لائن شو کرنے کے لیے دوسرا جو فیچر ہے وہ بوس پروفائل کا فیچر ہے وہ کہتے ہیں افر کہتے ہیں کہ آپ کی پروفائل کلائنٹس کو میں ٹاپ پہ شو کراؤں گا اگر آپ اپنی پروفائل کے اندر کنیٹس کو یوز کرتے ہوئے اپنی پروفائل کو بوسٹ کر لیتے ہیں اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو سسٹم میں جو بندہ جتنے زیادہ کنیٹس لگائے گا اس کی پروفائل اتنی ہی زیادہ ٹاپ پہ دکھائی جائے گی اور جو پروفائل سٹاپ پہ دکھائی جاتی ہیں وہی کلائنٹس کو نظر آتی ہیں اور کلائنٹس انہی کو ہی انویٹیشن بھیجتے ہیں it means کہ وہ جو آپ کا پہلے فری کھاتا ہوتا تھا کہ ہمیں فری میں انویٹیشن مل جاتے تھے ہمارے کنیٹس بھی بچ جاتے تھے جاپ سیکیور کرنے کے چینسز بھی بچ جاتے تھے ہم لوگ ایزلی جا کے پروپوزل بیج کے بغیر کوئی کنیٹس یوز کیے جاپ سیکیور کر لیتے تھے لیکن اب وہ والا سسٹم بھی ختم ہو گیا it means کہ آپ کو انویٹس بھی نہیں آنے والے اگر آپ کو انویٹس چاہیے تو آپ کی جو نش ہے اس کے اندر جتا کمپیٹیشن ہوگا کمپیٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اتنے زیادہ کنیٹس سیٹ کریں گے کہ ایک کلک کا کلائنٹ کے ایک کلک کا فارزامپل میں بیس کنیٹس دوں گا تب جا کے آپ کی پروفائل کچھ رینکنگ کے اندر آئے گی اور جتنا زیادہ کمپیٹیشن ہوگا اتنے زیادہ کنیٹس یوز ہوں گے اور دیفینیٹلی جب کنیٹس یوز ہوں گے تو آپ کی جیبیں ہلکی ہوتی جائیں گے it means یہ کہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو ہو گیا ہے اپر انہوں نے اپنی سرویس چارجز 10% کر دیے لیکن ایک طرف سے انہوں نے اپنا ہاتھ روک کے چار طرف سے آپ کی ارننگ کے اوپر اپنا ہاتھ ڈالنا شروع کر دیے میں آپ لوگ کو کبھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ ایز ای بگنر جب آپ کے پاس ریلینسنگ نالج بھی نہیں ہے آپ کی کمیونکیشن سٹرونگ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی تھوڑے بہت پیسے نہیں ہے جیب کے اندر انویسٹ کرنے کو تو آپ کبھی بھی ایز ای بگنر افر کے اوپر کام نہ کریں کیونکہ جب آپ اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ کی نہ پروفائل رینٹ کرے گی نہ آپ کی انوائٹس ہیں گے نہ آپ پروپوزل سینڈ کر سکیں گے تو بھائی کام کیسے لوگے جب کام نہیں ملے گا تو ارننگ کیسے کروگے صرف اور صرف ٹائمز آیا ہوگا تو اس کے برقس یہ والی ساری چیزیں فائیور کے اوپر بلکل بھی نہیں ہیں ایز ای بگنر آپ لوگ فری میں جا کے اکاؤنڈ بنایا گیگز بنائے گیگز رینک کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو آرڈر زائیں گے اور آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے اوپر آپ کا انویسٹمنٹ والا زیرو سین ہے جبکہ افر کے اوپر آپ کو پیسہ لگائیں گے تو آپ پیسہ بنائیں گے تو ہوفیلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو کوئی فرینڈ بھی کنفیوز رہ گئے اس کو کہاں سے فری لینسنگ سٹارٹ کرنی چاہیے تو آپ اس ویڈیو کا لینک ضرور اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے اسی طرح مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال لگئے گا اللہ حافظ